ستائیس رجب یعنی شبہ مراج کی رات بہت فضیلت والی رات ہے اور اس رات کو پڑھنے والے بارہ رکت کا طریقہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ بارہ رکت پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولوگ السلام علیکم ایوری وان دس اس سنہ ویلکم بیک اگین آج کے ولوگ میں بارہ رکت نماز نفل پڑھنے کی طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو ستائیس می رات کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے ستائیس رجب کو آپ یہ رات کے ٹائم کسی بھی پہر پڑھ سکتے ہیں میرے پاس یہ پنسورہ ہے اور یہاں سے دیکھ کر میں آپ کے ساتھ بارہ رکت نماز نوافل کا طریقہ جو ہے وہ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بہت آسان وی میں نہاری کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھے یہاں پڑھنا میں لسن ادرک اور گرین مرچیں لے کر آئی تھی میں ان تینوں چیزوں کا پیسٹ یوزولی بنا کر رکھ لیتی ہوں تو پیسٹ میرا ختم ہو گیا تھا تو یہ چیزیں میں دوبارہ لے کر آئی تھی بس ایک ایک پاؤ ہی میں لے کر آئی تھی کیونکہ زیادہ لاؤنا اگر تو وہ فریزر میں رکھا رہتا ہے اور پھر اس کی ظاہر ہے وہ غزائیت نہیں رہتی جو چیزیں زیادہ دیر فریزر میں رکھی رہتی ہیں تو اس لیے میں لسن ادرک اور گرین چیلی کو ملا کر ان کا پیسٹ بنا کر اتنا ہی رکھتی ہوں کہ بس ہفتہ یا دس دن کے اندر اندر یہ ختم ہو جائے اور ساتھ کی ساتھ جو فریش کوٹنا ہوتا ہے نا یا پھر گرائنڈ کرنا ہوتا ہے مجھے تھوڑا سا ہیکٹک لگ رہا ہوتا ہے کمپیرٹیولی کیونکہ اس میں تھوڑا سا جب آپ کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ کوکنگ کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینی ہوتی ہیں یعنی ہاؤس وائبز کے ساتھ یہ یوشولی ہو رہا ہوتا ہے کہ کوکنگ کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چگہوں پہ انہوں نے نظریں رکھنی ہوتی ہیں تو میں بھی بچوں کو یا تو ساتھ ساتھ پڑھا رہی ہوتی ہوں سکول کا یا پھر سپارہ پڑھا رہی ہوتی ہوں تو اس لئے میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ لسن ادر کا پیسٹ بنا واہی ہو تاکہ کوکنگ میں مجھے آسانی ہو جائے اور بہت زیادہ ٹائم نہ لگے اچھا آج آتے ہیں رجب کی فضیلت کی طرف آپ سے میں نے پہلے ولاغ میں بھی شیئر کیا تھا کیونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اس لئے میں نے اس کی کئی چیزیں روزے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور آج انشاءاللہ ستائیسویں رجب کے حوالے سے اس کی فضیلت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ستائیس رجب کو آپ نے کیا کرنا ہے مغرب کے بعد یا رات کو کسی بھی ٹائم جب آپ نماز عیشہ سے فارغ ہوں تو آپ نے بارہ رکت نماز اس طرح ادا کرنی ہے جو اس پہ پورا پروسس لکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ پڑھ کر بھی بتا دیتی ہوں اس کا پورا میتھڈ اس پیراگراف کے اندر منشن ہے اور یہ بارہ رکت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت سے جو بھی چیز آپ مانگے گے وہ دعا ضرور قبول ہوگی رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو سو برس کی نیکیوں کا ثواب ہے اور وہ رجب کی ستائیسویں شب ہے جو اس میں بارہ رکت اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر دو رکت پر اتائیات پڑھے اور بارہ پوری ہونے پر سلام پھیرے اس کے بعد سو بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سو بار استغفار پڑھے اور سو دفعہ دروش شریف پڑھے اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لئے ہو یعنی آپ نے بارہ رکت جو ہے وہ ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنی ہے اور اس کے اندر آپ نے ہر رکت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت اور ہر دو رکت پر اتائیات پڑھنی ہے اور پھر بارہ پوری ہونے پر آپ نے سلام پھیرنا ہے اور اس کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ ہی کی تصویح جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے سو دفعہ استغفار اور سو دفعہ آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ جو دعا مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی ظاہر ہے یہ راتیں ایسی راتیں ہیں جو بہت برکت اور فضیلت والی راتیں ہیں اور ان راتوں کو سب مسلمان جاگ کر اللہ تعالیٰ کے لئے قیام کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور اگلے دن روزہ رکھتے ہیں تو رجب کی ستائیسویں رات یعنی شبہ مراج کی رات بھی انہی افضل راتوں میں سے ایک رات ہے اور میرے پاس یہ جو پنسورہ ہے سٹارٹ میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ اس میں جتنے بھی ہمارے افضل مہینے ہیں محرم اور باقی جو ہیں لائک رجب شابان شوال ان سب کی فضیلت اس میں ہے اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ وقتن فوقتن جیسے جیسے منس آتے رہیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور ستائیس رجب کا روزہ رکھنے کی فضیلت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں آگے جا کے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی اچھا یہاں پڑھنا نہاری ہاف کک ہو چکی ہے اور سلری میں ابھی یہاں پر ریڈی کر رہی تھی آٹے کو میں نے پانی میں گھولا ہے اور اس کا ایسا پتلا سا ذرا نان ویسکس سا ایک لیکوڈ ریڈی کر لیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا اس میں ایڈ کرتے جانا ہے اور بہت سلولی ایڈ کرنا ہوتا ہے یہی اس کی ایک ٹرک ہے کہ بہت سلولی سلولی آپ نے اس کو ویداؤٹ لمپ بنانا ہے اور اس کو ایڈ بھی سلولی کرنا ہے لائک جیسے ہم کسٹرڈ کا پیسٹ اندر ڈال رہے ہوتے ہیں دودھ میں اسی طرح اس کو بھی سالن میں ایڈ کرنا ہے یہ والی ٹرک جو ہے نا یہ بہت one of the important trick ہے نہاری بنانے کے لیے کہ جب آپ سلری ریڈی کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے اس کو ویداؤٹ لمپ ریڈی کرنا ہے اور ڈالنا بھی بہت سلولی سلولی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے سٹر کرتے رہنا ہے ویداؤٹ میکنگ اینی لمپ اور بس اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے اور اگر آپ نے اس کا خیال رکھا ہے تو آپ کی نہاری میں کوئی لمپس نہیں بنیں گے کوئی جو چھوٹی چھوٹی سی پھٹکریاں سی رہ جاتی ہیں آٹے کی وہ بھی اندر بالکل بھی نظر نہیں آئیں گی اچھے یہاں پر مرچوں کی ڈنڈیاں اتار کے میں نے ایک باکس میں رکھ دی تھی اور جب لسن اور ادرک بھی میں چھیل لوں گی نا تب ان چیزوں کو تینوں چیزوں کو میں ساتھ گرائنڈ کروں گی کیونکہ میں تو الگ الگ کر کے نہیں رکھتی اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور چیزوں کی سپریشن کرنے میں بھی تھوڑی مشکل ہوتی ہے تو میں بس ساتھ ہی تینوں کا پیسٹ بنا کے رکھ دیتی ہوں اور کافی کنوینینٹ رہتا ہے وہ لاسٹ ٹو لاسٹ ولاغ میں بھی میں نے اس کے چنکس آپ کو بنانا سکھائے تھے کہ ایک بڑی سی تھال لے کے نا آپ یہ سارا پیسٹ اس میں ڈالنے اور اسے فریز کرنے کے بعد آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اور پھر اسے زیپ لاغ بیگ میں یا کسی بھی شاپ پر یا کسی کنٹینر میں فریزر میں رکھنے اور بس جب آپ نے کھانا بنانا ہو تو ون بائی ون آپ اس کا پیس نکال کے اور کھانے میں ایڈ کرتے جائیں تو یہ بہت آسانی رہتی ہے اور انڈے کے جو یہ درمیان میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے نا اس کو ہم نے ضرور یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر میں اکثر مرچیں اور اس طرح لیمن وغیرہ رکھ دیتی ہوں اچھا جب نہاری بن رہی ہوتی ہے نا تو اس کے اوپر آئل آ جاتا ہے اور وہ آئل اگر ہم ساتھ ہی مکس کر دینا وائل ایڈنگ سلری تو وہ اسی میں ایڈ اپ ہو جاتا ہے اسی میں مکس اپ ہو جاتا ہے اور سارا ابزوب ہو جاتا ہے اور اوپر بلکل بھی تری واپس نہیں آتی تھی تو اس لیے میں نے آئل نکال لیا تھا کہ بعد میں اسے اوپر سے ڈال دوں گی اور یہاں پر میں نے اسے انڈ پہ ایڈ کر دیا تھا اور تھوڑا سا سٹر کرنے کے بعد میں نے اس میں ہرا دھنیا اور یہ چیزیں ڈال دی تھی چکن نہاری بننے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے اس کمپیر ٹو بیف اور مٹن نہاری اچھا یہاں پر میں آپ کو ستائیسویں رجب کے روزے کی فضیلت بتا رہی ہوں اور یہاں آپ کو لکھا وہاں بھی نظر آ رہا ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو ستائیسویں رجب کے پڑھنے کے جو عمال ہیں بارہ رکت نماز نفل جو ہم نے رات کے ٹائم پر پڑھنی ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا سٹارٹنگ میں ان بارہ رکت نفل نماز سے دعا بھی ضرور قبول ہوتی ہے اور جبکہ ستائیسویں رجب کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے حضرت سیدنا سلمان فارسی سے مروی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے رجب میں ایک دن اور رات ہے جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور یہ رجب کی ستائیس تاریخ ہے اسی دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا یعنی اسی دن یعنی ستائیس رجب کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت عطا کی تھی تو اس حوالے سے دیکھیں یہ کتنا مبارک اور کتنا افضل دن ہے ستائیسویں شب اور ستائیسویں رجب کا دن اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی تھی اور اسی لئے فرمانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا تو اس کو سو سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا اور یہ پیراغراف کے نیچے آپ کو بک کا ریفرنس بھی نظر آ رہا ہے ظاہر ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور جتنے بھی افضل مہینے ہیں ان میں کرنے والے ذکر و اذکار اور ان کی فضیلت جو ہے وہ اثنٹک بکس کے اندر ہی منشن ہوتی ہے اور انہی بکس کو دیکھ کر اور ان کی جو ہے ویڈیو بنا کر اور ان کی پکچرز دکھا کر ہی میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں میں اپنی طرف سے تو کچھ بھی شیئر نہیں کر رہی جو چیزیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور ان کو میں پڑھتی بھی ہوں وہ ہی میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہوتی ہوں اچھا جی یہاں پڑھنا میں دہی بڑے یا دہی بوندیاں بنا رہی تھی اور یہ ہوم میڈ نہیں ہے باہر سے جو پیکٹس میں آتی ہیں انہی کو میں نے سوک کر کے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا اور پھر دہی میں ڈپ کر دیا تھا تو میں نے یہ تھوڑے سے بنا لیے تھے ون آف مائی فیوریٹ مجھے بہت پسند ہے پرسنلی اور بڑے بھی مجھے پسند ہیں لیکن ان کو بنانے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے دال کو سوک کرنا پڑتا ہے پھر اسے فرائے کرنا پڑتا ہے پھر ڈپ کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا پروسس پرولانگ ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اپنی فیوریٹ چیز کھانے کے لیے بس یہ شورٹ کٹ نکالا ہے کہ دہی بوندیاں لیا اور سوک کر کے رکھ دو تھوڑی سی دیر میں ہی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے بچے تو یہ بلکل بھی نہیں کھاتے ایون ایک بائٹ بھی نہیں لیتے بس میں نے اپنے اور ہسمن کے لیے بنا لیا تھا اور کافی پی اے وے نا کافی ٹائم ہو گیا تھا میرا خیال ایک ہفتے سے زیادہ ہی ہو گیا تھا اور آئیشہ نے کافی نہیں بنائی تھی میں نے کہا آئیشہ آج آپ بنا دو تھوڑا سا آج آپ فری لگ رہی ہو تو اس نے بنا دی تھی میں نے جب لاسٹ ایک کافی والا ولاغ اپلوڈ کیا تھا نا تو مجھے کسی میری بہن نے بہت اچھی سی ٹپ دی تھی کہ بوٹل کے اندر بھی کافی بن جاتی ہے یعنی کافی چینی اور تھوڑا سا پانی لے کر بوٹل کا ڈھکن بند کر کے اسے اچھے سے شیک کریں تو اس سے بھی مینولی بہت اچھی کافی بن جاتی ہے لیکن میں نے اس میتھد کو ابھی تک ٹرائے تو نہیں کیا تو بس آئیشہ اسی طرح بنا دیتی ہے اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیکسچر بھی بہت اچھا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھئے گا اس تا اس تا یہ کریمی اور فلفی ہو جائے گی اور آف کورس کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اور بہت پیارا سا لائٹ سب کلر اس کا آتا ہے اور یہاں پر دیکھیں کتنی اچھی سی اس نے کافی بنائی ہے ماشاءاللہ شیس کافی ایکسپرٹ یہاں پر نہ اس نے دو کپ ریڈی کیے تھے ایک اپنے بابا کے لئے اور ایک میرے لئے اور باقی جو بچ گئی تھی اسے کور کر کے اور یہ چار پانچ دن کہیں نہیں جاتی اب موسم بہت تھنڈا ہے تو یہ فریج میں تین چار پانچ دن بھی رہ جاتی اور بلکل فریش رہتی ہے ٹیسٹ بھی اس کا اچھا رہتا ہے اور ٹیکسچر بھی اسے ہی رہتا ہے تو آپ لوگ بنا کر اسے تین چار سے پانچ دن کے لئے بھی فریج میں آرام سے رکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو سے اگر آپ نے کوئی اچھی بات سیکھی ہو کوئی نئی بات آپ کو پتا چلی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اور ٹیک کیئر